عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صیف علی قریشی یوٹیوب چینل میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ اور باب برکت مہینہ جہاں پر ایک انتہائی عظیم و شان جامع ترین جو ہے وہ عبادت ہمیں عطا کی گئی حج کی صورت میں اور جس کا کہ سلسلہ ایک قدیم تہذیبوں سے بھی چلا رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں عبادت کی جاتی تھی زلحج کے مہینے میں نہ صرف ہماری امت میں بلکہ ہم سے گزری ہوئی پہلی امتوں نے بھی یہ عبادت کی ہیں بہرکیف آمیلین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں یا جو روحانیت میں اپنا انکریمنٹ چاہتے ہیں یا ایک نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں یا ایک نیکسٹ ہائر فریکنسی میں آنا چاہتے ہیں اللہ پاک کے قرب کی فریکنسی میں آنا چاہتے ہیں اللہ پاک کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اکثر سوالات آتا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے کہ کس طریقے سے قرب میسر آئے کیونکہ ایک چیز آپ یاد رکھیں انسان جو ہے نا یہ ہمیشہ ایک فریکنسی میں نہیں رہتا ایمان کی ایمان کی ایک فریکنسی میں نہیں رہتا انبیاء کرام کا ایمان جو ہے وہ ہر لمحہ بڑھتا رہتا تھا صحابہ کرام کا جو ایمان ہے اس لیول پر رہتا تھا ایک لیول پر ایکلیبریم کی لیول پر رہتا تھا اور ہم جیسے جو مسلمان ہیں جو ہم عام عوام کہلیں عوام الناس کہلیں امت کہلیں ان کا ایمان گھٹا بڑھتا رہتا ہے اب اسپرچولٹی میں اگر آپ دیکھیں آپ کو اگر اللہ کے قرب کی ایک ایسی کیفیت ملتی ہے ایک میٹھی میٹھی سی کسک دل میں پیدا ہوتی ہے ایک فریکونسی ایک مزیدار قسم کی فیلنگ اپنے رب کو پانے کی فیلنگ کہ یہ فیلنگ بڑی تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے کبھی کبھار دو دن کبھی کبھار تین دن کبھی کبھار چار دن یہ اس طرح سے فیلنگ میں آپ رہتے ہو یہ سب لوگوں کا تجربہ ہے تو اس فیلنگ کو پائیدار کیسے کیا جا اور اس فیلنگ میں جب ہم ڈویل کر جاتا ہے تو ہماری کیفیات کیا ہونی چاہیے اس کے لیے اس کیفیات کو پائیداری دینے کے لیے یا ان کیفیات میں مہو رہنے کے لیے یا ان انوارات میں مستغرق ہونے کے لیے یا ان انوارات کے تھوڑی ہم اپنی زندگی میں اللہ پاک کی موجودگی کو کس طریقے سے فیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آنکھ سے نظر تو نہیں آتا نا اللہ پاک کو آنکھ سے تو ہم دیکھ رہی نہیں سکتے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی ظاہری آنکھ میرا مشاہدہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں لطیف الخبیر ہوں تو سورہ اخلاص میں ایک اسم پاک آتا ہے اللہ السمد اب یہ اللہ السمد جو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یہ روحانیت میں ایک منفرد اہمیت کا حامل ہے بہت ہی خاص طاقت منفرد انفرادیت اور بہت ہی خاص پاورز ہیں اللہ السمد کے معاقلات کی اللہ السمد کے معاقلات کو اگر صحیح سے کسی کو یوٹلائز کرنا آ جائے تو یقین مانی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا وہ ڈیم اٹھا کر نیچے پھیک دیں بڑے سے بڑی بلند و بالا امارت اٹھا کر نیچے گرا دیں یہ مطلب میں طاقت آپ کو بتا رہا ہوں زلزلے پیدا کیے جاتے ہیں زمین کی تختیں پلٹ دیا چاہتے ہیں امتوں کو اوپر نیچے کر دیا جاتا ہے یہ جو جتنے بھی آپ دنیا میں فورس والے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں جتنے بھی آپ دنیا میں اس طرح کے عوامل دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر تہذیبیاں کی تہذیبیں چینج ہو گئیں تو وہاں اللہ حسامت کے معاقلات کے ذریعے اللہ پاک جو ہے انہوں نے ڈیوٹیاں تقویز کی ہوئی ہیں مختلف فرشتوں کو مختلف معاقلات کو آوان کو آوان بھی ایک مخلوق ہے فرشتے ایک مخلوق ہے جو بھی روحانی ہیں بہرحال ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اللہ حسامت کے اسم پاک کی زکاة ذلحج میں کیسے ادا کی جائے اور ذلحج میں زکاة جب ہم ادا کریں گے تو اس کے فوائد اور نتائج ہمیں کیا ملیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ساڑھے بارہ ہزار کی تعداد میں یکم ذلحج کی رات سے پڑھا جائے گا اسم مبارک اور دس ذلحج کی تاریخ تک آپ کا سوالاک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس میں البتہ ایک سہولت یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ساڑھے بارہ ہزار کی جو تعداد ہے یہ بریک اپس میں پڑھ سکتے ہیں تین بریک اپس میں پڑھ لیں یا دو بریک اپس میں اس سے زیادہ نہیں جلالی اور جمالی پرہیز اس میں جلالی پرہیز تو نہیں ہے جمالی پرہیز ہے البتہ یہ عمل جلالی عمل ہے جمالی عمل نہیں ہے جلالی اس طریقے سے کہ صرف وہ کریں اس عمل کو جن کو اپنی روحانیت کو ترقی دینی ہو کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو باطنی آنکھ آپ نے کھولنی ہو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مسلح بچھا دیا جہاں پر بھی آپ پڑھائی کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں یہ مسلح پر بیٹھ کر پڑھائی ہوگی اور پانی کا ایک گلاس آپ کے دائیں طرف ضرور ہونا چاہیے بوتل ہونی چاہیے گلاس ہونا چاہیے جگ ہونا چاہیے جو آپ کو محصر آ جائے وہ ہونا چاہیے اور آپ نے اول آخر پڑھائی سے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے درود ابراہیمی میں ہمیشہ ریکممنٹ کرتا ہوں جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی وہ گیارہ دفعہ اول آخر پڑھیں گے اور اللہ حسابت پر شروع ہو جائیں گے کیفیتیں جیسے جیسے اللہ حسابت پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے تصویح آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے پڑھتے جائیں گے آپ کی اندرونی کیفیتوں میں ایک جلال ایک وجد ایک کیفیت ایک وہ فیلنگ آنی ادھر ہی شروع ہو جائے گی پہلے دن سے یہ فیلنگ آتی ہے جب بھی آپ زکاة ادا کرنے بیٹھتے ہو بہرحال ان فیلنگز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اگر آپ کے کوئی مرشد پاک ہیں تو آپ ان سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر میں آور فلو ہو جاؤں یا مجھے غصہ زیادہ آنے لگ جائے یا میری طبیعت میں کچھ اس قسم کی آ جائے چیز جلال آ جائے تو مجھے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اگر کوئی طبیعت آپ کے اس میں اس طریقے سے کوئی استاد میسر نہیں ہے تو دن میں اس ذکر کے ساتھ ایک سو ایک دفعہ کسی بھی یا ہائیو یا قیوم برحمت کا استغیص پڑھیں گے تو اپنی واپس پرانی کی پڑھائی آپ نے کر لی اس میں ڈیلی آپ نے کسی موقع کی نیاز نہیں دینی ہے جیسے میں نے سورہ قریش کے عمل میں بتایا ہے اس میں ڈیلی کسی موقعات کی نیاز نہیں دینی ہے آخری رات کو آپ نے سوا کلو مٹھائی ارینج کرنی ہے اور سوا کلو مٹھائی کے اوپر سوا لاکھ اللہ حسامت کی زکاة جو آپ نے پڑھی ہے موقعات کو حدیعہ کریں گے اس کا ثواب اور اللہ پاک سے فرمائیں گے کہ یا اللہ مجھے طاقت عطا فرما اس عمل اس علم کو اپنے کام ملانے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی یہ بیسکلی آپ روحانی ترقی کے لیے پڑھتے ہیں آپ کے بند دریشے کھلنے لگتے ہیں آپ کی منجمد جو روحانیت ہے جو کہیں کھو گئی ہے اللہ پاک کا قرب کہیں کھو گیا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں لیکن اس عمل کو فیلال کسی پریکٹیکل اس میں نہیں لائیے گا یہ عمل بہت ہی جلالی ہے مطلب یہ کہ آپ کو ایک طاقت تو حاصل ہو جائے گی ان دس دنوں کے بعد آپ خود فیل کریں گے اور روزانہ جو اس کی پڑھنے کی تعداد زندگی بھر رہے گی یہ ساڑھے بارہ سو رہے گی یہ ڈیلی پڑھیں گے ساڑھے بارہ سو دفعہ اللہ حسامت کسی بھی اخت آپ پڑھیں گے اگر آپ کو کوئی دنیاوی کام لینا مقصود ہو تو ساڑھے بارہ سو دفعہ پڑھ کر کسی بھی کام کا تصور کریں دم کریں اور ان کے جو نورانی مخلوق ہے ان سے آپ نے کہنا ہے کہ جاؤ میرا فلان کام کر دو تو دو تین دفعہ کی پرائیاں کریں گے کیونکہ نئے نئے لوگ دو تین دفعہ ٹرائے کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ پریکٹس ہو جائے گی بیٹنگ کرنے کی پچھ چائے کیسی بھی ہو تو وہ پھر بیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو روحانیت ہے یہ کبھی کوئی سلب نہیں کر سکے گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہو شیکن کرتے ہو ملتے ہو تو اس کی جو اورہ ہے یا اس کی طاقت ہے آپ کی نورانیت آپ کی روحانیت سلب ہو جاتی یا آپ فیل کرتے ہو یار میں تو خالی ہو گیا بیٹھے بٹھائے تو یہ اللہ اس سمدھ میں یہ طاقت ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی پیچیدہ کام ہو وہ آپ برا کسی تردد کے تعمل کے وہ آپ کرنے کے قادر ہو جاتے ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے جو بھی کمنٹس ہوں فید بیک ہو تو مجھے ضرور ان کے بارے میں آگاہ کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رہی کیے گا یہ عمل بھی جو ہے یکم زلحج کی رات سے سٹارٹ ہوگا اور دس زلحج کی رات تک چلتا رہے گا مجھے اپنی دعا میں پھر سے یاد رکھئے گا تھانکیو سو مچ